چماروں کو نیچ کہنے والے رام بھدرہ چاریہ درشتی ہین ہیں یعنی وہ دیکھ نہیں سکتے ان کے درشتی بھادت ہونے کو لے کر اب پرو جنم کے کرموں سے جوڑ کر لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے پچھلے جنم میں کیا برے کام کیے تھے جو عیشور نے آپ کو برے کاموں کی سزا دی ہے دراصل ہندو دھر میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی ویکتی کو اس کے پچھلے جنم کے برے کرموں کی سزا اگلے جنم میں بھی بھگتنی پڑتی ہے اس لیے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے میں یہاں صاف کر دوں کہ در نیوز بیک درشتی بھادت لوگو یا درشتی ہین لوگو کا سممان کرتا ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ سپیشلی ایبر لوگ کسی سے کم نہیں ہیں ان سے کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے یہ ویڈیو صرف رام بھدرہ چاریہ کی جاتی وادی سوچ کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے دراصل ہوا یوں کہ رام بھدرہ چاریہ نے کہا تھا کہ جو رام کو نہیں بھجتا وہ چمار ہوتا ہے وہ نیچ ہوتا ہے رام بھدرہ چاریہ کے اسی بیان کے بعد لوگ ان کی جم کر آلوچنا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر لوگ رام بھدرہ چاریہ کو گرفتار کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اسی کڑی میں ورش پترکار دلیب منڈل نے رام بھدرہ چاریہ کے درستی بھادیت ہونے کو برے کرموں سے جوڑ کر ایک گمپیر سوال پوچھ ڈالا پروفیسر دلیب منڈل نے کیا لکھا وہاں میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے ٹوٹر پر لکھا رام بھدرہ چاریہ کا کہنا ہے کہ آدمی جن میں پورو جنموں کا فل بھوگتا ہے میں تو نہیں مانتا پر جو مانتے ہیں ان سے سوال ہے کہ پورو جنموں میں رام بھدرہ چاریہ نے کون سے کوکرم کیے تھے کہ ایشور نے انہیں درستی ہین بنا دیا شریر کو بے ڈول کر دیا اور بیماریوں کا گھر بنا دیا اوپر سے پورے سماج کی تاڑنا جھل نپڑی لیکن میں پورو جنم میں وشواس نہیں کرتا جو کرتے ہیں وہ بتائیں میں تو صدگرو کبیر مہاراج کو مانتا ہوں جنہوں نے کہا ہے بہوری نہیں آونا یعنی جو ہے سب یہیں نپٹنا ہے دوبارہ نہیں آنا ہے درستی ہین ہونا یا درستی بادیت ہونا پوری طرح سے پراکرتی اور میڈیکل کنڈیشنز کے کارن ہو سکتا ہے لیکن اگر اسے اچھے برے کرموں سے جوڑا جائے گا تو پھر سوال بھی پوچھے ہی جائیں گے پروفیسر دلی منڈل نے رام بدرہ چاریہ کے گروہ تلسیداز کے رام چاریت مانس کے آیودھیا کانڈ میں کانوں لنگڑوں اور کوبڑوں پر لکھی بہت گھٹیا باتوں کا سکرین شوٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا رام بدرہ چاریہ کے گروہ گو سوامی تلسیداز دوبے رام چاریت مانس کے آیودھیا کانڈ میں لکھتے ہیں کانے کھورے کبرے کٹل کچالی جانی ارثات کانوں لنگڑوں اور کوبڑوں کو کٹل اور کچالی جاننا چاہیے مول اور انواد دونوں وہ گیتہ پریس گورکپور سے کورٹ کرتے ہیں اس کا سکرین شوٹ شیئر کرتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ میں تو تلسیداز کو ٹھیک آدمی نہیں مانتا اس لئے تلسی کی بات کو گلت سمجھتا ہوں لیکن رام بدرہ چاریہ درشتری بہادیت رام بدرہ چاریہ وہ کیا مانتے ہیں تلسیداز صحیح ہے یا گلت رام بدرہ چاریہ سے میری سہانوبھوتی ہے تلسیداز کی چھپائیوں کی ویکھیا کرتے ہوئے ایسی جو باتیں تھیں جو لکھی ہیں جاتیوں کے بارے میں ان کی ویکھیا کرتے ہوئے رام بدرہ چاریہ نے چماروں کے بارے میں کہا تھا کہ جو رام کو نہیں بجتا ہے وہ چمار ہوتا ہے جو رام کو بجتا ہے وہ اوچا اور جو نہیں بجتا چام کو بجنے والا نیچ ہو جاتا ہے جس کے بعد پورا ویواد کھڑا ہو گیا اب اسی تلسیداز کی ان باتوں پر رام بدرہ چاریہ کیا کہیں گے جو انہوں نے کانوں لنگڑوں اور کبڑوں آدھی کے بارے میں لکھی ہے رام بدرہ چاریہ خود درشتیہین ہیں اس لئے تلسیداز کی مانے تو کٹل اور کچالی ہیں اگر ہم تلسیداز کی بات کو مانے جو انہوں نے لکھا ہے تو پھر رام بدرہ چاریہ خود ہی جو ہیں کیونکہ وہ درشتیہین ہیں تو وہ کٹل اور کچالی ہیں جو ان کے گروہ تلسیداز کہہ رہے ہیں لیکن رام بدرہ چاریہ پھر بھی تلسیداز کو اپنا گروہ مانتے ہیں ایسے میں یہ سوال تو پوچھائی جائے گا کہ رام بھدرہ چاریہ نے کیا کوکرم کیے تھے جو نے ایشور نیز جنم میں درشت ہین بنا دیا ویسے چماروں کے بارے میں اناف شناب بولنے والے رام بھدرہ چاریہ کی بہجنوں نے زبردست کلاس لگا دی رام بھدرہ چاریہ اپنی جاتی وادی اور برامن وادی سوچ کو لے کر پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں اور اسی کا پرینام ہے کہ اب رام بھدرہ چاریہ اپنے بیان پر مافی مانگ رہا ہے میرے ریپورٹس کی مانے تو ان کے مطابق اپنے بیان پر رام بھدرہ چاریہ نے مافی مانگتے ہوئے کہا ہے میں نے کسی جاتی کے لیے کچھ نہیں کہا میں ہر ورن کا سبمان کرتا ہوں رام بھدرہ چاریہ نے مافی تو مانگ لی اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ہر ورن کا سبمان کرتے ہیں لیکن اگر ایسا ہے تو پھر وہ دلیتو آدیوازی اور OBC کو ملنے والے آرکشن کا ویرود کیوں کرتے ہیں اگر یہی رہا OBCCST تو تھوڑی ہی دن میں اس بھارت میں کھونی کرانت کو آپ آمنسل کریں گے نیتا لوگ اور اس کو کوئی بچا نہیں سکے گا تم میں دھم ہو تو جات کے آدھار پر کیا گیا آرکشن سماپت کرو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رام بھدرہ چاریہ SCST OBC جیسے ورنوں کا کتنا سمان کرتے ہیں ویسے ان کی مافی پر بھی پروفیسر دلیب منڈل نے تنجھ گسا ہے انہوں نے لکھا چونکہ رام بھدرہ چاریہ نے مافی مانگ لی ہے کہا ہے کہ جو کہا تھا وہ کہا ہی نہیں تھا بودھے آدمی ہیں وجن بھی بہت بڑھ گیا ہے پتہ نہیں کب نرک کی آترہ پر چلے جائیں نہیں ہے پر اب ماف کر دیا جائے آپ انہیں ماف کر سکتے ہیں یا نہیں یہ آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں لکھ کر بتائیں کہ آپ انہیں مافی دیں گے یا نہیں لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ خود کو دھرم گروہ اور سنیاسی سے بھی پہلے برہمن بتانے والے رام بھدرہ چاریہ کی جاتی وادی سوچ اب سب کے سامنے آ چکی ہے سب نے ان کا جو چہرہ ہے وہ دیکھ لیا ہے ایسے میں دلیت بہوجن سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے باباؤں کے چکر میں بلکل نہ پڑیں اور ان پر اپنا پیسہ برباد نہ کریں نہ خود ایسے باباؤں کے ڈیرے میں جائیں ان کے پنڈال میں جائیں کتھاؤں کو سننے جائیں اور نہ اپنے پریوار کے کسی آدمی کو جانے دیں انہیں سمجھائیں اور ان کے یہ بیان سنائیں کہ دیکھو تمہارے بارے میں یہ بابا کیا بول رہا ہے یہ ویڈیو ان کو آپ بھیجیے اور بتائیے کہ دیکھئے ایسے لوگ کس طرح سے جاتیواد کرتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ نہ صرف جاتیوادی ہوتے ہیں بلکہ وہ ونچیت ورگوں کو ملنے والی سوویدھاؤں کے بھی کٹر ویرودی ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں ملنا چاہیے یہ اپنی جاتی کے حساب صحیح وہی کام کرتے رہیں ترقی نہ کریں ایسے لوگ ونچیتوں کے آرکشن کو تو کوستے ہیں لیکن خود کو برہمن ہونے کے کارن ملنے والے جنمجات آرکشن میں انہیں کوئی دکت نظر نہیں آتی یہ دوگلاپن نہیں تو اور کیا ہے بھلا آپ کو ایک آرکشن غلط لگتا ہے جو کی اتنی ساری صدیوں کی گلامی اور داستہ کو ایک دور کرنے کا طریقہ ہے لیکن آپ کو جنمجات برہمن ہونے کے کارن جو دھرم پر آپ کا قبضہ ہے جو تیجوریوں پر آپ کا قبضہ ہے جو آپ یہ پاکھنٹ پر پورا کا پورا اپنا بزنس پالتے ہیں اس پر ملنے والا آرکشن آپ کو گلت کیوں نہیں لگتا اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ شریر میں کسی بھی طرح کی بیماری ہونا دیکھنے سننے یا چلنے پھرنے میں آسکشم ہونا یا کسی بھی طرح سے specially evolved ہونا پوری طرح سے natural accidental یا medical conditions کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا ہمارے اچھے بورے کرموں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا برہمن وادیوں نے اچھوٹوں اور شودروں کو یہی کہہ کر صدیوں تک گلام بنائے رکھا تھا کہ یہ تمہارے پورو جنموں کا فل ہے جو تم شودر کلمے کل میں پیدا ہوئے ہو تم یہ نیچ جاتیوں میں پیدا ہوئے ہو یہ تمہارے پچھلے جنم کے کرموں کا فل ہے یعنی انہوں نے لوگوں کو جنم مرن اور پاپ انہے کے بھرمجال میں فسا کر گلام بنائے رکھا اور خود ملائی کھائی اس لیے ایسی سوچ اور ایسے لوگوں سے اچھے دوری بنائے رکھیں آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور لکھیں آپ سے اپیل ہے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی ایسے باباو کی سچائی کو جان سکے آپ سے اپیل ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کی انت میں آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل ساتھیوں اگر آپ کو The Newsweek کا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوں ہی امبیٹ کروادی پترکاریتہ کرتے رہیں تو ہماری آرثیق مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس QR code کو سکین کریں اور Newsweek Foundation کے کھاتے میں اپنی دان کی راشی بھیجیں QR code کے علاوہ آپ UPI کی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری UPI ID Newsweek at the rate Yes Bank پر بھی مدد بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی مدد بھیج سکتے ہیں کھاتے کا نام ہے Newsweek Foundation اکاؤنٹ نمبر ہے 0235887 0000640 IFAC code ہے SB000235 بینک کا نام Yes Bank ہے اور برانچ ہے نہرو پیلیس ڈیلی آپ ڈونیشن کے ایویز میں انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ پا سکتے ہیں ڈونیشن کی رسید پانے کے لیے ٹرانزیکشن کا سکرین شوٹ ہمیں بھیجیں ٹائپ کریں ڈونیشن سپیس آپ کا نام اور ہمیں 859579 4224 پر واتس اپ کریں